جنبت بدائیو میں تھانا جریف نگر چہتر کے اچھ پراتوک ودھیالی مدارپور میں اگیاد چوروں نے تالہ توڑ کر چُرائے ساماغ پدھانا دیابگ نے اگیاد چوروں کے خلاف تھانے میں دی تحریر سر آپ کے اسکود میں بھی چوری کا معاملہ آیا سامنے یہ کیا ہے پورا میٹھا یہ سر کل رات میں ہمارے ہاں کچھ چوروں نے تالہ توڑ رہی ہے اور اس میں ابلیہ کو اس کے ساتھ شیڑ چھاڑ کی گئی اور کئی سارے ابلیہ خبروں میں بات کرتے ہیں لخناؤ کے جہاں پر آج سوری ونسم کھلاڑیوں کے کھلاڑی ہیروین شہید بھگت سنگھ جیسی فلموں میں ابھی نے کر چکے عمران خان اپنی فلم کے پرموشن کے لئے لخناؤ میں موجود تھے اور انہوں نے اس موقع پر سی ایم ایم نیوز سے خاص بات چیت کی وہی ہمارے سوادہ تھا احسان نے خاص بات چیت کی عمران خان سے دیکھی یہ خاص ریپورٹ ہم ان سے بات کرتے ہیں سر آپ لخناؤ آئے آپ کو کیسا لگا پہلے یہ بتائیے جیسے انسان اپنے گھر میں آتا ہے کیسا لگتا اس کو بس ویسا ہی لگا ہمارے والد ہمارے دادا سب یہی سے بیلونگ کرتے ہیں ان فیک ہمارے دادا کے بھائی تو پارٹیشن کے ٹائم پہ پاکستان چلے گئے تھے لیکن دادا نے یہ گوارہ نہیں سمجھا اتنی محبت انہیں لکناؤ سے تھی اور پھر وہی کیاری فورڈ بھی ہمارے ڈیاد کو بھی ڈیاد نے 1960s میں انڈین نیوی جوائن کی اور اس سلسلے میں لکناؤ انہیں چھوڑنا پڑا ٹرائیول کرنا پڑا پانڈیچری گوہ دین بومبے تو پھر ہم لوگ بومبے میں پلے بڑے لیکن لکناؤ تو ہمیشہ سے ہمارا گھر تھا گھر ہے گھر رہے گا تو بچپن سے ہی ہم آتے جاتے رہتے ہیں اور ابھی ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ بھئی ایک پرمننٹ سلسلہ ہو جائے کام کا جس کے وجہ سے ہم زیادہ لکناؤ میں ٹائم سپرینٹ کریں نہیں تو آپ نے بہت فلموں میں کام کیا بڑی بڑی فلموں میں کام کیا وہ میل کا پتھر ثابت ہوئی بولی وڈ میں جنون ہوگا جوش ہوگا پیار ہوگا اور جو اچھا ایکٹر ہوگا اسی کو کام کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اس کے لیے نہیں میرے لیے ایک خوش قسمتی ہوگی کمران خان جی ہمارے ساتھ تھے ہم ان سے بات کر رہے تھے آپ کو اس بات کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتر پردیش میں ابھی اپنا اسطحان یو پی اے کے ساتھ مل کر بنا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یو آ جو کلاکار ہیں جو یو آ جنون کلاکار ہیں ان کو موقع ملے گا تھانکیو تھانکیو سو مچ کی ذمہ داری سمال چکے ہیں اور آپ کی فلمیں کافی اچھی نہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے یو پی اے اے کا آپ کے ساتھ میں کندے سے کندہ ملا کے چلنا اس بات کا ثبوت ہے کیا کہیں گے اس بارے میں نہیں نہیں ڈیفینٹلی ملے گا جیسے میری جو پہلی فلم تھی سرگوشیاں اس کا سبجک کشمیر کے اوپر تھا تو ہم نے انٹائر فلم کشمیر میں شوٹ کی میں بلکل بلیو نہیں کرتا ہوں کہ وہ چھوٹا موٹا شوٹ کر کے باقی شوٹنگ بومبے میں کر لو چیٹ کر لو نہیں آپ آرڈیوز کو چیٹ نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو ہماری فلم کمپلیٹ ہوئی ہے بھائی ایکٹر ہوگا اسی کو کام کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اس کے لیے نہیں میرے لیے ایک خوش قسمتی ہوگی کمران خان جی ہمارے ساتھ تھے ہم ان سے بات کر رہے تھے آپ کو اس بات کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتر پردیش میں ابھی اپنا اس تھان یو پی اے کے ساتھ مل کر بنا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یوہ جو کلاکار ہیں جو یوہ جنوین کلاکار ہیں ان کو موقع ملے گا تھانکیو تھانکیو سو مچ تھانکیو بہر 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 بات کرتے ہیں مدھیا پردیش کے سا جہاں پر پنواری گاؤں دو ہجار سویلا میں دو شہرہ کا جلوس نکل رہا تھا جس کو لے کر دو ورک کے لوگ آپس میں بھڑ گئے اس وقت ایک گرام پنواری میں دھارہ ایک سو چواریس لگ گئی تھی جس کو لے کر تھانے میں شکیت دی گئی تھی اسی کرم میں نیاللے سریمان مہدے سنجیو پالیوال نے ایو ویدک سہائیتہ شیور کے پرباری مہدے سری سریندر سنگھ گجر نے دونوں پکسوں کو آپس میں بٹھا کر سمجھوتا کرایا تھا وہی نیاللے نے ایک مثال قائم کی تھی اور راجی نامے میں لکھا گیا تھا کہ آنے والے دشارے پر مسلم سماج کے لوگ ان سبھی لوگوں کا سواگت کریں گے وہیں ایک دوسرے کے دھرم میں ہمیسہ سواگت کریں گے مچھلے دشارے پر گام پنواری میں کچھ چھوٹی موٹی گھٹنا ہوئی تھی جس سے کہ وہاں پر نگر میں تناو پھل گیا تھا اور ہندو مسلم سماج میں آپس میں بھیدباؤ بڑ گیا تھا جس کو لے کر دوسرے کے ایک بہر کے لوگ نے تھانے پر ریپورٹ کی تھی جس کی آج تیسلی بھی پیشی تھی جس نے پالیوال صاحب کی پورٹ میں پیشی تھی صاحب نے ان کو سمجھائیز دی دونوں پکشوں کو اور یہاں پر جو گجر صاحب ہیں سرین سنگ گجر صاحب جیتی سائطہ نے انہیں بھی سبھی کو سمجھائیز دی سمجھائیز دینے کے بعد میں دونوں پکشوں کے اور سے بالکرشن جی آر جو پنواری پنواری کے پورو سرکن صاحب ہیں بیشا منٹی سے لوگوں نے گاؤں میں بیٹھ کر کے دونوں لوگوں کو سمجھایا تھا دونوں پکشوں کے لوگ آپس میں بیٹھ کر کے یہ سمجھائیز سے مان گئے خبروں میں بات کرتے ہیں مدھیا پردیش کے بھینڈ کی جہاں پر ایس پی دوارہ چلائے جا رہے دھر پکڑ ابھیان کے تحت عمری تھانہ پرباری نے دوس کرم کے معاملے میں فرار چل رہے آروپی کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ایک طرف جہاں پورے دیش میں ماں درگا کی پوجہ آجنا میں لگا ہے اسی بیچ گازیاباد کے ریلوے اسٹیشن پر کوڑے دان میں کوئی نوجات بچی کو ٹوکری میں چھوڑ کر چلا گیا ہے حالانکہ بچی اس سمیں سوشت تھی مگر مگر بچی کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے وہیں پولیس ریلوے اسٹیشن پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے نوجات بچی کی ماں کا پتہ لگانے میں جھوٹی ہے